بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتھنٹک اسلام چینل کی طرف سے ایک اور ویڈیو لے کر میں حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو کا ٹاپک ہے مغفرت کی رات حضرت مبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پندھرویں شابان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں اور اس رات ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے یا ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض ہو اللہ تعالیٰ جسم مادی سے پاک ہے اس لئے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف اترتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور بخشش بندوں پر زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو منظور اور توبہ کو قبول فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پندروی شب میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتا ہے اور ساری مخلوق کی سوائے مشرق اور بغض رکھنے والوں کے سب کی مغفرت فرماتا ہے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی پندروی رات میں اللہ پاک اپنی مخلوق پر رحمت کی نظر فرماتے ہیں سوائے مشرق اور کینہ ور کے باقی سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی پندروی رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سوائے مشرق اور کینہ ور کے باقی سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی پندروی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کر دوں اس وقت اللہ پاک سے جو سچے دل کے ساتھ مانگتا ہے اس کو اس کی شان کے مطابق ملتا ہے سوائے بدکار کے کہ بدکار کو کچھ نہیں ملتا تو ہمیں بھی چاہیے ہم پندروی شعبان کی رات میں یہ جو مغفرت کی رات ہے ہم اس میں اپنے گراہوں کی مغفرت اللہ رب العزت سے طلب کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے